سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ مدنی چینکی ناظرین ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آج پہلا روضہ آپ سب کو مبارک ہو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اس مبارک عشرے کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے اللہ کریم سے دعا کرنے چاہیے اللہم اعتق رقابنا من النار یا اللہ تم ہماری گردنوں کو آگ سے یا رب کریم تم ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے اعتق رقابنا من النار اللہ تبارک وطالعہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے مدنی چینکی ناظرین اللہ تبارک وطالعہ سے آفیت کی دعا بھی مانگیں اکیسنی شب ہے اور سیدنا علی المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کا یہ دن ہے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے درد پاک کی روایت میں آپ کو سناوں گا اور وہ بھی سیدنا علی المرتضاء سے جو مروی ہے وہی سناوں گا جنابِ شیرِ خدا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم بیان فرماتے ہیں خرجنا ما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہِ مقرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے فرماتے ہیں فمستقبلہ جبلن ولا شجرن فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت کے پاس سے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے وہ یہی کہہ رہا تھا السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا محلوظ بھائی یہاں اس حدیث پاک کی شرعہ میں ملہ علی کاری رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی ہے میں یہاں وہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا سیدنا ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا یہ مولا علی کا حق یہ درختوں کی آواز یہ سن لینا یہ پتھروں کی آواز سن لینا جابالن ولا شجرن ہے اللہ وہو یقول یہ جنابِ علی المرتضاء کی شاندار جاندار کرامت تھی یہ آپ کی کرامت تھی قربان جاؤں علی المرتضاء کے علم پر ان کی سماعت پر اللہ 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 ملنی چلیں گے ناظرین ہم بھی جو ہے وہ بعض وقت درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں پہاڑوں کے پاس سے بھی سفر ہوتے ہیں دریاؤں سمندروں جھیلوں کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں مٹی کے ٹیلوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا کوئی بندے کو پتا نہیں ہوتا یہ سماعتِ علی المرتضاء ہے اور یہ علمِ علی المرتضاء ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ جان بھی رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں ایک ہے سننا اور ایک ہے جاننا بعض وقت ایسا ہوتا ہے مدنی چلنے کے ناظرین ہم کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں آواز کان میں آ رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بھی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے یا یہ جو آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے لیکن یہ سماتِ علی المرتضاء ہے جو پتھروں کی آواز بھی سن رہے ہیں جو درختوں کی آواز بھی سن رہے ہیں اور وہ مصطفیٰ کریم پر کس طریقے سے سلام پڑھ رہے ہیں یہ بھی جان رہے ہیں اللہ 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 یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جنابِ علی المرتضاء کا علم یہ ہے آپ کی سمات کا یہ عالم ہے تو حضور کی سمات کا عالم کیا ہوگا میں کیوں نہ کہوں جو کہا ہے امام اہل سنت نے اور کیا ہی خوب کہا ہے اور کیا ہی زبردست کہا ہے شیر اللہ اکبر فرماتے ہیں دوروں نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بے لاکھوں سلام کان لالے کرامت بے لاکھوں سلام یہاں حافظ صاحب کیسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے آلہ حضرت نے کہا ہے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان جی دیکھیں جلے دور سے سن لیا تو اس کو تو لوگ کمال سمجھ سکتے ہیں کمال سمجھ سکتے ہیں ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے ہمارے سند کا شہر سکھر ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہاں سے بیٹھا بندہ بات کر رہا ہے وہاں بندہ سن رہا ہے تو اس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں یار یہ بڑا کمال ہے بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اس کو سمجھیں گے بڑا کمال ہے جبکہ دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی تنا بڑا کمالہ بڑا نہیں آپ نمبر ملائیں آپ باب المدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ شریف کا نمبر ملائیں تو آپ کی آواز حضور کے مدینہ میں جائے گی آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ تو یہ چلیں بغیر ذریعے کی آواز پہنچ جائے تو اس کو لوگ سمجھیں گے بڑا کام ہے قریب سے تو ساری سن لیتے ہیں جیسے آپ اور میں دونوں ہم قریب بیٹھے ہوں ہیں یہ ماسٹر فریم بنائیں ذرا ماسٹر سویش کریں ادنان بھائی ہیں اور میں ہوں محروز بھائی ہیں اور میں ہوں اچھا محروز بھائی اور یوسف بھائی دونوں آپ قریب قریب ہیں یوسف بھائی نے بولا محروز بھائی نے سن لیا آپ دونوں اور قریب ہیں یوسف بھائی نے بولا محروز بھائی نے سن لیا محروز بھائی نے بولا یوسف بھائی نے لیکن حضور قریب سے سن رہے اور اس کو قمال میں لیا جا رہا ہے یہ کیا ہے اس میں پھر جو اکل مند ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور قریب سے وہ بھی سنتے ہیں جو عام بندہ قریب سے نہیں سن سکتے ہیں ایک تو میری زبان ہے نا حافظہ ایک تو میری زبان ہے موں کی زبان ہے اور ایک دل کی زبان ہے زبان موں کی زبان کی بولی تو ساری سن لیں گے مصطفیٰ کریم وہ ہیں جو دل کی زبان کی بولی بھی سن لیں گے سبحانہ اللہ میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم کی شان تو کیا عظیم شان ہے غوث پاک کی شان بڑی بلند ہے سیر علام النبلہ میں محروز بھائی ذکر فرمایا علامہ زہبی رحمہ اللہ نے سیجیزنہ غوث پاک کے بارے پر یتقلم علی الخواطر اللہ اللہ امام زہبی فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ کی شان یہ ہے جو حضور کے ایک امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی عظمت یہ ہے شان یہ ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہوا کرتا تھا اس کے مطابق گفتگو فرمایا تھا یہ تقلم علی الخواطر اس کے پورے دو تین واقعے لکھے ہیں سیر علام النبلہ وہ ایک بندہ تھا ناہف پڑھنے والا اس کو ناہف سے بڑا شوق تھا یہ ناہف بھی میں نے اس لیے ناہف والی دعوایت کیون بیان کی ہے یہ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ علم ناہف یہ بھی تحفہ ہے سکتنا علی الرحیم حق وآلہ حق کیلئے میں نے اور بھی دعوایتیں ہیں لیکن میں نے یہ قصداً یہ علم ناہف والی دعوایت جہاں جناب علی وہ بندہ ایک آیا محروض بھئی ناہف کا بڑا شکین تھا علامہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غوث پاک کی مجلس کے حسن کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ بڑا خوبصورت مجلس کا ایک سما ہوتا ہے بڑا زبردست جہاں وہ ایک کلام ہوتا ہے تو اس نے کہا چلو غوث پاک کی مجلس میں چلتے ہیں یہ غوث پاک کی مجلس میں آکے بیٹھا غوث پاک نے جو ہے وہ کلام فرمایا جو ہونا تھا اب اس نے دل میں یہ بات کہی اس نے کہا کہ آج کا دن تو ضائع ہو گیا ہے لقد ادال یوم منی آج کا دن تو ضائع ہو گیا ہے کہ نہ ہم کی کوئی بات نہیں سیکھی یہ اس نے کہا کہا تھا اپنے دل میں کہا زبان سے نہیں موں کی زبان سے نہیں دل میں سوچا تھا یہ کہہ لیں دل میں خیال آیا دل میں بات آئی یہ کہتے ہیں لامہ دا ہمیں فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے اس کی طرف توجہ فرمائی حق اور اس کی طرف توجہ کر کے غوث پاک نے فرمایا وَيْلَكَ شَاب اے نوجوان تیری خرابی ہو کیا تُو اللہ کے ذکر کو علم ناہو پر فضیلت دے رہا ہے کیا تُو اللہ کے ذکر پر علم ناہو کو فضیلت دے رہا ہے آپ پر فرمایا اِسْحَبْنَ پنجابی کا معنی لفظ کرنے تو بنتا ہے اِتھے بیجا یہاں بیٹھ جاؤ نُسْسَيِّرُو کا سِبَا وَئِ ہم تمہیں علم ناہو کا امام بنا دیں سبا وئی بنا دیں گے تو یہ غوث پاک کا یہ عالم ہے کہ وہ دل کی سنتیں ہیں تو آقا کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ آقا کریم کی باتیں یقیناً بہت بڑی سعادت غوث پاک کی باتیں وہ بھی سعادت لیکن میں اپنے پیر و مرشد کی یہاں پر بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں غوث پاک کا بھی در دکھایا اور آقا کریم کی محبت کا جام بھی پلایا اللہ اللہ پچھلے دنوں امیرہ علیہ السنت کی بارگاہ میں چند علماء آئے تھے ملاقات کے لیے امیرہ علیہ السنت کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی اور سلمان بھائی وہ چونکہ عربی علماء تھے جب باتیں کی ان سب کے ہاتھوں میں مائک مطلب انہوں نے خود لیا کہ ہم کچھ کمنٹس دینا چاہ رہے ہیں حالانکہ ان سے کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ کمنٹس دیں ایک بہت بڑے عالم دین ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں میں نے دو طریقے سے گفتگو کی ہے ایک زبان کے ذریعے کی ہے ایک آنکھوں کے ذریعے کی ہے لیکن آج میں یہاں پر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری زبان بھی خاموش ہے میری آنکھ بھی خاموش ہے لیکن ہم دونوں آپس میں ہمارے دل گفتگو کر رہے ہیں یہ میرے پیر صاحب کی شان ہے مشید کریم اللہ تبارک و تعالی میرے مشید کریم کو دراز یہ عمر خضر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے ایسے پیر صاحب کے ہم بھی مرد ہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم سبحان اللہ میں نے چلے کہ ناظرین آج یہ ذکر علی و مرتضا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے اور اپنی قسمت کو چمکانا ہے انشاءاللہ سیدنا علی و مرتضا مشکل کشا رضی اللہ تعالی انہو کا آج ذکر خیر شامل رہے گا اور سیدنا علی و مرتضا رضی اللہ تعالی کے کچھ ملفوزات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے سلسلے کے اندر بیان کرنا ہے ان کی عظمت و شان کو بھی بیان کرنا ہے اور انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس ہیں یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ رہیں گے حافظ شفاق مدنی زیدہ مجدہو ہمارے ساتھ موجود ہیں زیدہ علمہو ان سے تلاوت اکلام پاک سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں شلو اور الحبیب صل اللہ تعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحكیم انك لبن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الافقان فهم مقمحون واجعلنا من بين ايديهم سدسا ومن خلفهم سدسا فاغشیناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِنْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤمنون أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ جاسین شریف کی تلاوت فرمائی ہے حافظ شفاق مدنی زدائل مہونے حافظ صاحب کچھ مدنی پھول بھی بیان ہو جائیں اس پر کچھ آیات پر آگے چلتے ہیں الحمدللہ یہ مبارک سورہ پاک سورہ یاسین قرآن کا دل ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنَ یاسین ہر شئے کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل یاسین شریف ہے قرآن پاک کی بڑی زبردست ورعظیم صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سے بھرپور نبوت کے معانی اسرار سے بھرپور جنت و دوزخ اور قیامت کے تذکرے اس صورت میں ہیں جارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے جز ہے فرمان کا لَوَدَتُ أَنَّهَا فِي كُلِّ قَلْبِ انسانٍ مِّن امَّتِي میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو اس کی چند آیتیں انہیں ابتدان پڑی ہیں یاسین کا کیا معنی ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے راز کی محبوب و محب کی باتیں ہیں اور پھر قرآن پاک کی قسم یاد فرما کر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور آپ کے راستے کو بلکل سیدھا راستہ فرمایا سبحان اور فرمایا آپ جس راستے پر وہ سیدھا راستہ ہے اور جس جس نے آپ کے راستے کو تھام لیا گویا وہ بھی سیدھے راستے پر ہے اللہ 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 وہ راستہ جو حضور کا راستہ ہے وہ کس سے ہو کر آتا ہے اس راستے کو ذرا دیکھیں تو اس راستے سے حضور کے پاس آنے سے پہلے ایک شخص کھڑا ہے اور اس شخص کا نام ہے علی اللہ اللہ جو فرمان ہے مشہور کہ انا مدینة العلم و علی ان بابوہا حضور سیدھے راستے پر ہیں حضور سیدھا راستہ ہیں اور حضور تک پہنچنے کے لیے پہلے علی آتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنی طرف آنے کا گویا دروازہ فرما دیا ان مانو کر کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں تو یہ بات بڑی ذوق افضا ہے کہ ہمارے آقا مولا علی شہر خدا کررم اللہ وجہل کریم جو ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہیں آپ بھی سیدھے راستے پر لے کے چلتے ہیں اور بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ جو سب سے بڑے پیشواں ہیں وہ یقیناً مولا کائنات مولا علی شہر خدا کررم اللہ وجہل کریم ہیں اور پھر اس راستے پر جتنے چل رہے ہیں سب کے سب سیدھے راستے پر چل رہے ہیں سب کے سب جنت کے راستے پر چل رہے ہیں اس طرح کی کچھ مزید مفہوم کی آیتیں ہیں پھر جو حضور کے دشمن ہیں جو نہیں مانتے حضور علیہ السلام کو اور اس سیدھے راستے پر نہیں چلتے فرمایا پھر انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بیکار ہے جنہوں نے نہیں ماننا ہے پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے لہذا آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا اب یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے پھر دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر ہی رکھے اور اسی پر چلائیں شاعر نے لکھا ہے نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں گر اگر مان گیا علیہ حضرت کا شیر انہوں نے پڑھا تو مجھے بھی ایک شیر یاد آگیا علیہ حضرت فرماتے ہیں آپ طرز میں سنائیں گے ایسے نہیں چلے گا پہلے ایسے سنا دیتا ہوں اہدن السراط المستقیم سے سیدھے راستے کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ سراط وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چاہے یہ سراغ ہمیں الحمدللہ ملا ہوا ہے مولا مشکل کشا اور پھر ان کے خلافہ کی صورت میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا یہ خوب بات ہے سبحان اللہ یہ ذکر کی بات ہے یہ ذکر بھی لذت والا ہے اور انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی انشاءاللہ اور قبر و حشر میں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ سیدھے جنہ علی اور مرتضاء کی جسے بولیں کہ ایک بڑی عظیم شہرت ہے وہ آپ کے علم کی بنیاد پر ہے محروز بھئی آپ کا علم یوں سمجھیں کہ آپ کی شہرت میں ایک جسے یوں کہیں درکشندہ ستارہ ہے یہاں تو ہر ستارہ ہی درکشندہ ہے لیکن یوں سمجھ لیں کہ یہ فضیلت ہر غبی اور ہر ذہین بھی جانتا ہے یعنی بے وکوف کو بھی پتا ہے اور اقل مند کو بھی پتا ہے کہ سیدھنا علی اور مرتضاء کا جو علم ہے یہ اپنی مثال آپ ہے وہ کون ہے جو دعویٰ کر سکے سلونی امبا شیعتم مجھ سے پوچھو جو دل کرتا پوچھو یہ علم ہے سیدھنا علی اور مرتضاء کا یہاں جس طرح یہ ان کے ذکر کی بات ہے وہیں پر ایک جو معاشرے کا رویہ ہے اس کی بھی ایک بات ہے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ چل پڑتا ہے نظام کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں دانشمندی کی اور اس کے نیچے لکھتے ہیں فرمان مولا علی یا حضرت علی یہ نہیں ہوں فرمایا ہے میں روز بھئی کچھ مدنی پولس کے بارے میں بھی بیان ہونے چاہیئیں یہ فرمان ہے بھی یا نہیں اس پر بھی تو گور ہونا چاہیئے سلمان مولی جیسے آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا بلن جو آپ نے بات فرمائی کہ علم جو ہے وہ بلکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہر شخص جو ہوتا ہے اس کی شخصیت کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں کچھ علامتیں اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اس کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں اس کی شناخ بن جاتی ہیں اور حضرت سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی واجہ القریم کو لیں تو ان کی شخصیت میں دو خوبیاں واضح ہیں ایک تو آپ نے فرمایا علم اور دوسری شجاعت یہ ایسی واضح ہیں ظاہر و باہر ہیں کہ جیسے ہی حضرت علی کا نام لو تو یہ دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آپ نے جو فرمایا کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا نام لکھ دیتے ہیں کسی بھی قول کے نیچے کوئی بھی جملہ خوبصورت سا بنا اچھا سا بنا اپنی نظر میں اب وہ اچھا ہے بھی یعنی ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جملہ ہی درست نہیں ہوتا اگر قرآن و حدیث پہ پیش کریں تو وہ بات درست معلوم نہیں ہو رہی ہوتی اور ماذا اللہ پھر اس کی نسبت یقینی طور پر وہ تو جھوٹی نسبت ہے حضرت علی کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ حضرت علی ہی کی بات نہیں ہے ایک عام مسلمان جو ہے اس کی طرف بھی جھوٹی نسبت نہیں کرنی چاہیے نا معقول بھی بات ہے اور نا جائز بات بھی ہے کہ میں کسی بھی فرد کی طرف اور بالخصوص وہ شخص جو معاشرے میں مقتدہ کی احسیت رکھتا ہو کہ جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں اور اگر یہ صحابہ اکرام علی مردوان کی طرف ہم جائیں کہ صحابہ اکرام اور اس سے بھی بڑھ کے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان بھے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم گئے تھے ایک مزاج شریف پہ ریکارڈنگ کرنے گا ریکارڈنگ کی بلکہ سلسلہ کرنے گئے تھے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے سمندری بابا رحمت اللہ علیہ کے مزاج سے ہم نے کیا تھا اور بیچ میں ایک ہوتل پہ بیٹھ کے ہم نے چائے پی تھی اس وقت میں نے اور آپ نے ایک عبارت دیکھی تھی جس کے نیچے لکھا ہوا تھا القرآن اور ہمارے ساتھ تھے حافظ خالد مدنی تو ہم نے پوچھا تھا خالد بھے کس آیت کا ترجمہ یا مفہوم ہے تو خالد بھے بھی بیچارے یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کسی آیت کا مفہوم یا ترجمہ نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا تھا میں نے بھی دیکھا تھا ہم نے اس کا فٹو بھی لیا اشپاک بھے اور بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ لکھا وہ عبارت یاد نہیں ہے مجھے لیکن بہرحال ڈیر دو سال پرانی بات ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا القرآن اور ایسا ہوتا ہے بہت شکر کہ قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر حضرت علی کا جیسے آپ نے کہا بالکل درست بات ہے بالخصوص ٹیکس میسیجنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وارس اپ پر چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے تو سوشل میڈیا آئی ڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں کچھ بھی لکھ کر اور کہتے کیا ہیں یہ حضرت علی کا قول ہے تو ایسے نہیں کہنا چاہیے جب تک کوئی بات اتھنٹیکیشن نہ ہو جائے اس کی تصدیق نہ ہو جائے کسی اہل علم سے وہ آگے نہ بڑھائیں اور اس میں ایک مدنی مشورہ میں وہ بھی دوں گا جو امیر علیہ سنو تو نگران شورہ دیتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے نا کہ جی نیکی کی دعوت عام ہو آپ کے ذریعے سے بھی چاہے وہ میسیجنگ کی صورت میں ہو چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز ہیں آپ ان کو فالو کر لیں ان کو لائک کر لیں ان پر موقع محل کی مناسبت سے پوسٹ آتی رہتی ہیں جیسے آج حضرت علی کا ہے تو کچھ نہ کچھ پوسٹ اس حوالے سائی ہوں گی آپ وہی اٹھا کے شیئر کر دیں گے تو حضرت علی کا پیغام بھی چلے جائے گا ان کی شیرت کا کوئی وست بھی چلے جائے گا ان کا کوئی خودصورت جملہ بھی چلے جائے گا اتھنٹک جائے گا اور بعد بھی اتھنٹک اور مستند بھی مدینہ وزینہ مدینہ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کا جو اللہ کریم نے آپ کو جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں تو حکمت بھر اقوال صحیح احدیث میں آپ کی سیرت کی کتابوں میں مستند اس قدر موجود ہیں کہ جھوٹی چیزوں کا سارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے آپ کو اتنی حکمت دانائی اور دانشمندی سے نوازہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو درست آپ کی اقوال ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں جیسے اس کے مختلف ذرائع جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں انہی کو آگے بڑھانا چاہیے آپ سب میں نے ایک ختم شریف کی محفل تھی وزیر آباد میں ایک کتاب کی میں نے روایت پڑھی روایت پڑھ کے میں نے اس کی عربی بھی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا مقصر سا بیان تھا کچھ علماء بھی تھے اس میں کچھ اس طرح کے لوگ بھی تھے پڑے لے کے لوگ بھی تھے تو میں جب بیان کر کے ہٹا نا جی اور اس کے بعد وہ جیسے نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے کھانے کا کچھ سلانہ ختم شریف تھا شہر کسی کا تو وزیر آباد سے ہٹ کر ایک علاقہ ہے مضافاتی علاقہ ہے وہاں پر وہ جب بیان میرا ختم ہوا کھانے کے لئے بیٹھے تو وہاں ایک بندہ تھا انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو کتاب پڑھی ہے آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس کا آپ نے جو حوالہ جو دیا ہے جس کتاب کا ٹھیک ہے یہ کتاب بھی ہوگی لیکن جب یہ آلہ کتاب کے اندر روایت موجود ہے تو آپ یہ ادنا کتاب کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں ٹھیک چھو اچھا میں نے جب ان کی بات سنی مجھے تو پتا تھا کہ مطلب یہ کیا ہے اور کیسے ہے میں نے کہا جی کس آلہ کتاب کے حوالے کی آپ بات کر رہے ہیں میرے میں نے تحقیق کی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ یہ کس درجے کی اور مطلب کیا درجے کی روایت ہے جو بھی ہے انہوں نے کہا کہ لہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ بخاری شریف میں ہے بخاری شریف میں لکھی ہوئی یہ حدیث تھا آپ دوسری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی جو امام محمد اسماعیل بخاری کی جو بخاری ہے اس میں تو یہ روایت نہیں ہے آپ کوئی اور کتاب کوئی ہے بخاری اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ بتا دیں یعنی آپ دیکھیں اشفاد بھائی ایک تو بندہ غرد بات بیان کر رہا ہے اور دوسرا اتنا کونفیڈنٹ ہو کے بیان کر رہا ہے کہ جو صحیح بیان کر رہا ہے اس کو بیچارا جہا ہے وہ زبزب کر رہا ہے وزو میں خود جو ہے وہ محقق ہے اور آپ نے ایسے اس کا ابتال کر دیا ہے اگلے بندے کو جہاں وہ شک میں لارہا ہے اس پر بھی کچھ مدنی پھول اتا فرمائیں کہ ہمیں کونفیڈنس کے ساتھ بھی بات وہی برد کرنی چاہیے کہ جو صحیح بات ہو جس کا علم ہو یہ بڑا اہم معاملہ ہے صحیح فرمانے قرآن ہو حدیث ہو ہم بہت زیادہ جری ہو گئے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو قرآن کی نہیں ہیں جیسے کہ میں روز بھائی نے مثال دی احادیث اس طرح سے ہم چلاتے ہیں یاد رہے کہ اللہ رسول کے معاملے میں بہت احتیاط ہونی چاہیے محتاج جو ہے نا وہی سکھی رہتا ہے اور حدیث پاک تو سری اس پر موجود ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو جہنم کا ٹھکانہ آپ کی کسی ایک میسج سے کہیں ایک کفتگو کے جملے سے آپ کے لئے یہ بن جائے آپ ایسا نہ کیجئے اپنے اوپر رحم کیجئے اور اگر آپ کو ایسا شوق ہے چرب زبانی اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ہر جگہ میں بھی کچھ نہ کچھ دوں ہوتا ہے سب سنا رہے ہیں تو میں کیوں بھی چھلے جاؤں میں بھی کچھ ڈالما بھائی سے اور پھر بعض بڑے بڑوں کا یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے حدیث میں تو ہے یہ قرآن میں ہے تو یہ اب بعض چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں ریالی اس کو قرآن بنا رہے ہوتے ہیں قرآن میں ہوتی ہیں حدیث بنا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا تو وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی جان بوچھ کر جرت ہوتی ہے ہاں جان مطلب ایک تو ہے غلطی سے موہ سے نکل گیا ایک ہے کہ بس وہ یہ ہے کہ یا تو حدیث میں یا قرآن میں چلو کسی کا بھی بھول دو تو ایسا نہیں ہے قرآن خود قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے سب کا اپنا مقام ہے آپ دیکھ لیجئے بعض دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا اور کسی بزرگ کا فرمان ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسی باتیں ہوتی ہیں بعض وقت تو علمان والحفیظ اگر مثالوں پر جائیں بعض تو ایسی مثالیں کہ ہم چینل پر بیٹھ کے دے نہیں سکتے ایسی باتیں ایسی گزریں کہ بعض وقت لو تو ایسے جوہلہ ملتے ہیں بولنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ تو جوہلہ میں سے کہ وہ باقاعدہ وزن کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے حدیث میں یوں پڑھا ہے میں نے ایسا ہے حالانکہ ہمارے سامنے کچھ اور ہوتا ہے باقاعدہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے بعض وقت طلاق اور اس طرح کے مسائل میں بعض وقت جہاں گھوٹ پھستی ہے وہاں پر خاص طور پر اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں یہ جررت ہے اپنے جسم پر اس گوشت پر رحم کریں کہیں خدا نہ خواستہ یہ جہنم کا اندھن نہ بن جاتے ہیں اچھاک بھائی دنیا میں بھی اگر دیکھیں کسی کے منصوب کر کے بات کر دی جائیں کہ سلمان بھائی نے یوں کہا فلان وزیر نے یوں کہا وزیر آزم نے یوں کہا تو کتنا بڑا لگتا ہے قانون بھی حرکت میں آتا ہے پھر لگ پتا جاتا ہے جب سیدھا کرتا ہے تو یہ تو ہم قرآن و حدیث اگر اللہ نہ کرے کل بروز قیامت کسی پکڑ کر لی گئی تو پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو آپ نے بیان کیا نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان سنایا تو واقعی اتنی بڑی جررت کرنے سے پہلے کڑوڑ بار سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا بیان کرنے جا رہا ہوں اور کس سے منصوب کرنے جا رہا ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے جسم پر لرزہ تاری ہو جایا کرتا تھا جب وہ زبان سے یہ کہا کرتے تھے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس بات کی یعنی عظمت رفعت کہ میں ایک چیز کو نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں تو ان کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی تھی تو جنہوں نے خود اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا ان کی کیفیت یہ ہے تو پھر ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں کتنا سوچ سمجھ کر بولنا چاہے سبان پر یہاں پر ایک تھوڑی سی بات اس کو کنکلورڈ کر دیں کنکلورڈ بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ آپ کو اثنٹک چیز دینی اور اسفاق بھائی نے کہا کہ ہر جگہ جانا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے پیجز لے لیں انشاءاللہ یہاں سے آپ کو اثنٹک چیز ملتی جائے گی لیکن ایک چیز ایک نفسیات ہے یہ جو اشواق بھائی نے بھی کہا آپ نے بھی کہا تھوڑا سا کہ یہ جو ہے نا ایک اپنے خود ساختہ محقق اور مجتہید بنے پھرتے ہیں انہوں نے بقاعدہ کوئی تحصیل علم دین نہیں کیا ہوتا بقاعدہ کوئی سٹیڈی نہیں کی ہوتی بقاعدہ علامہ سے رجوع نہیں کیا ہوتا لیکن اپنے علم پر بڑا ناز ہوتا ہے محقق محقق مشکاش شریف ہے کہا آپ نے بخاری نہیں پڑی اچھا اس وقت تک میرے بھائی بخاری شریف نہیں تھی تو کہا میں نے بخاری نہیں پڑی کہہ نہیں یہ سب بیکار کتاب ہیں ماذا اللہ انہوں نے یہی کام اس سے یہ سب بیکار کتاب ہیں آپ کو پڑھنی ہے تو بخاری پڑھو اب آپ دیکھیں بخاری کی عزبت اور رفت اپنی جگہ علمہ نے بھی بیان کی ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن ماذا اللہ بخاری شریف کا نام لے کر آپ دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی تضحیق کریں تحقیر کریں اس پہ تو کتنا سخت حکم بنے گا یا کسی مفتی صاحب سے آپ پوچھیں جا کے تو بہت سخت حکم بن جائے گا ایمان کے لالے پڑ جائیں گے تو ایسے محققوں کو اور ایسے خود ساکتہ مجتہیدوں کو مشورہ یہی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور امت کے ایمان کی بھی فکر کریں اور اس کو محفوظ رہنے دیں درست فرمایا آپ نے محقق بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک عالم ربانی سے میں نے سنا تھا جملہ میں وہ کوٹ کرتا ہوں انہوں نے فرمایا محقق دو طرح کا ہوتا ہے ایک محقق ہے یعنی تحقیق کرنے والا محقق جس نے ریسرچ کی ہو جس نے ایک مسئلے کی ریسرچ کی ہو اس کی تنقیہ کی ہو چھاند پھٹک کی ہو یعنی بڑا اس نے اس پہ مطالعہ کیا ہو وہ ہوتا ہے محقق اور دوسرا محقق جو حقہ پیتا ہے اس کو بھی بعض لوگ محقق کہتے ہیں تو حقہ پینے والا محقق نہیں بننا چاہیے تحقیق والا محقق بننا چاہیے کیونکہ جو فائدہ میں محقق ہے وہ تحقیق والا ہی ہے مزدر تو وہی ہے یہ دیکھنے والا اللہ رحمت کی نظر فرمائے تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے مجھنے چلنے کی ناظرین صحیح بات کہیں اور صحیح طریقے کے ساتھ کہیں ایتھنٹک بات کہیں اللہ رسول یا اللہ کی اولیاء کے قرف غلط بات نے ہمیں منصوب نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک مدنی پھول میں نے نیت کی تھی ہم اس کو لیں گے اولا ہم نے اس کو لے لیا ہے سکر ناری اور سزا کے علم پر کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر کامران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے صحت کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیں گے یوسف بھیک کچھ رشاد فرمائے مولای کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہالکریم سبحان اللہ کیا عظیم ہستی ہیں اور کیوں کر عظیم نہ ہو سلمان بھائی شروعات سے لیتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت با سعادت یہ مقت المکرمہ میں ہوئی سبحان اللہ آپ کی ولادت کی خبر جب نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے کہ بچے کی ولادت کی مبارک بات دی جائے جب جا کر مبارک بات دی تو حضرت سیدنا فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ بچے کی مبارک تو ٹھیک ہے لیکن میرے بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے مولای کائنات مولا علی مشکل کشا کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا پیارے آقا کا لعاب دہن عطا فرمانا تھا کہ مولای کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنی آنکھوں کو کھور لیا نبی پاک علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں مولای کائنات مولای کائنات نے جو سب سے پہلا دیدار کیا اپنی آنکھوں سے دنیا میں اگر کسی کا دیدار کیا تو وہ میرے آقا علیہ السلام کی ہستی کا کیا پھر کیوں نہ کمال ملے کیوں نہ آپ کو علم و حکمت کے وہ بڑے بڑے دریاں ملیں آپ کی شان کیا بیان کی جائے ہماری کیا اوقات ہماری کیا جسے کہا جائے کہ اوقات ہے لیکن مولای کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا جو قربتہ فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی جسے کہا جائے کہ بچپن ہی سے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ آپ کو ملا اور جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بچوں میں سب سے پہلے جو قبول اسلام کرنے والوں میں مولای کائنات مولا علی مشکل کشاہ کا نام سر فیرس درست کیا جاتا ہے تو اس وقت سے نبی پاک علیہ السلام کی برکات یہ آپ کو بلتی رہی میرے آقا علیہ السلام خود آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکمت عطا فرمائی جو ایک روایت ہمارے اشواق بھائی نے بیان کی دوسری روایت ہمارے حافظ صاحب نے بیان کی انا دار الحکمتی و انا علیم بابوہا و علیم بابوہا یعنی کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم عطا فرمایا تھا یہاں آپ نے اس کو ماشاءاللہ روایت بھی پڑھ دی ہے اور تجویر کا اصول بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کو فالو کیا ہے ویسے اگر آپ اقلاب نہ بھی کرتے تو کام بہرحال چل جاتا لیکن پروپر ہونا چاہیے ایک روایت سنانا چاہوں گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید سات حروف پر اتارا گیا اور ان میں ہر حرف ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے لیکن مولای کائنات مولا علی مشکل کشاہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرماتا کیا شان ہے آپ کی کیا آپ کی مرتبت ہے اللہ تبارک و تعالی مولای کائنات مولا علی مشکل کشاہ کا علم کا صدقہ ہمیں بھی عطا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہیں اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہاتھ پکڑا حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور چلتے چلتے آپ دونوں حضرات جنت البقی کے قریب پہنچ گئے سیدنا رات کا وقت ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں اب باس کچھ تلاوت کرو پڑھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع کی فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باکے اسرار اور رموز پر گفتگو فرمانا شروع کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح تلو ہو گئی اور آپ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقی اثرار رومت پر یہ سیدنا علی المرزا کررم اللہ تعالی و جل کریم کا علم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اور ایسا علم ایسی حکمت یہ آیا کہاں سے جب سیدنا علی المرزا کررم اللہ تعالی و جل کریم سے خود سے پوچھا اور آپ نے ممبر پر صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فرمایا مجھ سے جو پوچھنا ہے ممبر سے نیچے اترنے سے پہلے پہلے سوال کرو جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم یہ ما میں سب کچھ ہی آتا ہے میم علف ما جو ہوتا ہے نا لفظ اس ما کا اگر معنی عربی کا لفظ ہے اس کے معنی میں جائیں تو آسان سی بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی ہر شئے کو یوں آپ لے کر آسکتے ہیں کس کے اندر ماں کے نرب لے کے کیا آسکتے ہیں بلکہ اس میں آتا ہے عموم پر دلارت کرتا ہے سرونی اما شیعتم جس شئے کے بارے میں مردی پوچھنا ہے پوچھو تمہیں جواب مل جائے گا انشاءاللہ کسی نے سیدنا علی المرزا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے پوچھا کہ حضور یہ حکمت یہ دانائی یہ علم یہ آیا کہاں سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا تو آپ کی آنکھوں مبارک کے یہاں گڑھوں میں اس جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو پانی بچ گیا تھا میں نے اسے پی لیا تھا اللہ کریم نے مجھ پر انوار و تجلیات کو روشن کر دی اللہ پاک نے حکمت و دانائی اطاع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے آپ کو ملا ہے اور ایسا ملا کہ آپ نے لوگوں کو اسے تقسیم بھی فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ جو ظاہر کا اور باطن کا جو علم ہے ظاہری علم بھی آپ سے لوگوں نے حاصل کیا اور باطنی علم حضرت سیدنہ حسن بسری رضی اللہ کے ذریعے سے ایسا عام ہوا کہ پھر وہ جو طریقت کے سلاسل ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے در سے بنتے چلے گئے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حکمت و دانائی کو اگر دس حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے نو حصے حضرت علی ملاع کائنات کو عطا فرمائے اور ایک حصہ لوگوں کو عطا فرمائے آج دیکھ لیں بہت بڑے بڑے لوگ وہ سائنٹیس بن کے گوما کرتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ بڑے کچھ بن کر ترم خواہ بن کر حکومہ کرتے ہیں تو یہ اس ایک جو اس کا حصہ ہے جو سارے کائنات کو عطا کیا گیا ملاع کائنات کو نو حصے عطا کیا سبحان اللہ حلمان بھئے آدیس کریمہ پہ بھی غور کرے تو حضرت علی کی شان میں جو آدیس آئیں جیسے کہ جو کسرت سے بیان کی جاتی ہیں اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے یہ جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے تو ان تشبیحات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ علم ہی کی طرف ہیں حضرت علی کے علم کی فضیلت گویا کہ ان حدیث کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی علم کے تناظر میں حضرت علی کے علم کی فضیلت بیان کی گئی اور علامہ نے حضرت علی کی فراست کو بھی بیان کیا اور یقیناً فراست جو ہے یہ بھی علم و شعور کا ایک شعبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فراست بہت مشہورتی صحابہ اکرام علی و رضوان نے ایک بڑا پیارا واقعہ اس حوالے سے منقول ہے ناظرین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ قریش کی ایک عورت کے پاس جو ہے دو افراد نے مل کر امانت رکھوائی اور وہ امانت رکھوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ آئیں گے تو ہی ہمیں لوٹانا اس عورت نے وہ امانت رکھ لی اب جب رکھ لی ہوگا یہ کچھ دنوں کے بعد اب ان میں سے ایک آیا اور اس نے کہا بھئی وہ امانت مجھے لوٹا دو خاتون نے کہا تم نے کہا تھا دونوں آؤ گے تو جب دوں گی اب تم دونوں ہی ساتھ آؤ تو اس نے کہا میرا ساتھی تو فوت ہو گیا ہے لہٰذا تم امانت دے تو اس نے کہا نہیں میں تو ایسے نہیں دوں گی لیکن اس نے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا گواہ بنا لیا اور کہا میرا جو ساتھی تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے لہٰذا اب امانت تو مجھے دو اور ہم دونوں کے علاوہ اس کا وارث کوئی تھا ہی نہیں تو اس عورت نے وہ امانت دے دی اب کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا جو اس وقت نہیں آیا تھا اور آنے والے نے کہا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے تو اب وہ دوسرا شخص جو تھا وہ آیا اور اس نے بھی اس عورت سے اسی بات کی ڈیمانڈ کری کہ بھئی تم وہ جو امانت رکھوائی تھی وہ دو تو اس عورت نے کہا میں تو خلا کو دے چکی ہوں جو تمہارے ساتھ آیا تھا اس نے کہا نئی جی کیسے دے دی ہے میں تو یہاں کھڑا ہوں اور تم نے دی نہیں ہے خیر وہ تنازہ پیدا ہو گیا اور یہ معاملہ گیا بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھاپ لیا کہ یہ دونوں افراد جو ہیں دونوں آدمی جو ہیں یہ اس عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں اب جب مقدمہ سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں مسئلہ معلوم کیا تو پتہ یہ چلا انہوں نے اسی طریقے سے کہا تو حضرت علی نے اس شخص سے صرف چھوڑا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بھئی تم دونوں آئے تھے رکھوانے کے لیے اور تم نے کہا تھا جب ہم دونوں آئیں تو جب امانت واپس کرنا تو اب تم اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ جاؤ تو تمہیں امانت دے دی جائے گی اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھئے صحابہ اکرام علم الردوان کو اگر ہم دیکھیں ان کے درمیان بھی صحابہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے سعادہ سمجھتے تھے اب یہاں تک کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت کا مقدمہ آپ کے پاس پیش ہوا اور جو شواہیت تھے اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ فرمایا لیکن اس فیصلے میں اس مقدمے کا ایک پہلو رہ گیا تھا وہ جو ہے وہ رہ گیا پہلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس موقع پہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو کہ حضرت علی کی فضیلت میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ فاروق عاظم نے فرمایا اگر علی نہیں ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا اچھا ان کی آپس میں محبت اور مودد بھی چیک کیجئے فاروق عاظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طریقے سے حج کے موقع پہ جب فاروق عاظم حج کرنے تشریف لے جاتے ہیں حجرِ اسبت کو بوسا دینا ہوتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی نہیں چومتا حضرت علی اس وقت فرماتے ہیں اے عمر فاروق یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ برز قیامت یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک زبان ہوگی اور اللہ تعالی سے قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ لوگوں کا بیان فرمائے گا کہ کس نے مجھے حالت ایمان میں چومہ تھا اور اس کا فائدہ یہی ہے اس موقع پہ بھی فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی میں پناہ مانگتا ہوں اس قوم سے جس میں آپ نہ ہوں اس قوم میں میں ہونا نہیں چاہتا ہے آپ یہ محبت کا انداز دیکھیں یہ رحماؤ بینہ ہم کا فائدان ہے یہ قرآن کریم میں جو بیان فرمائے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَلَّذِنَ مَعَهُ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں صحابہ اکرام اشددار اور الکفار کفار کا معاملہ جو ہے وہ ان کے اوپر سخت ہیں رحماؤ بینہ ہم عابس میں کیا ہے شیر و شکر ہے یہ اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے اور سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز بیان کیا ہے سجدنا فاروق عظم نے سجدنا علیہ المرتضاء کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کی کیا خوبصورت تعریف بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑے قاضی یہ سجدنا علیہ المرتضاء یہ آپ کا فرمان ہے یہ ہوتی ہے محبت منذنی جنرل کی ناظرین عمومی طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے ایک محاورہ عربی کا بولا جاتا ہے المعاصراتو توجب المنافرا کہ معاصرت عمومی طور پر کیا ہوتی ہے کہ لوگوں میں ایک کھیچم تانی کا محول پیدا کرتی ہے نفرت نفرت کا محول پیدا کرتی ہے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں فیضان مصطفیٰ نہیں ہوتا یا جن کے دل میں تعلیمات مصطفیٰ کا فیضان وہ رچہ بسا نہیں ہوتا اس میں جو معاصرت ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں وہ اس کو نیچا دکھائیں اس کو پچھاڑیں اس کو لٹائیں اس کو بگائیں اس کو اٹھائیں تو اس چکر میں لگے رہتنے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب تھے جن کا تذکیہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا جن کے بارے میں فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں تو ان مبارک حسنیوں کو تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی خاص توجہ سے نوازہ ہوا تھا ان کا انداز کیتنا پیارا ہے اور ہم اپنے آپ پر گوھر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب جو تھے آپس میں شیر و شکر تھے پیار محبت تھا ایک دوسرے کی عظمت کو تسلیم بھی کیا کرتے تھے بیان بھی کیا کرتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدن علی المرتضاء کے مطالق ارشاد فرمایا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں تو سب سے پہلے اس شرف کے ملنے پر مبارک بات جس ہستی نے دی سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہوالکریم کو وہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے اور حضرت علی سے جا کر فرمایا کہ علی تمہیں مبارک ہو آپ ہر مومن کے ولی ہیں آپ میرے بھی ولی ہیں سبحان اللہ تعالی نے آپ کو ہر مومن کا ولی بنایا ہمارا بھی ولی بنایا ہے تو یہ وہ عظمت ہے وہ شان ہے کہ سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہوالکریم کو اللہ پاک نے جو عظمت اتا کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اسے بتا بھی رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالی کی بات اگر لی جائے تو مشہور روایت ہے حضرت سیدنا عائشہ تو صدیق اردی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے جب انہیں والد گرامی سے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں آپ سیدنا علی المرضا کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں دیکھیں باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے لیکن عظمت ہے اس کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ علیہ السلام نے فرمایا ان نظر الى وجہ علی عبادہ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے جب سے یہ سنا علی المرضا کے چہرے کو دیکھتا رہتا باپ اور بیٹی کی بات تھی چاہتے نہ بیان کرتے لیکن سیدنا صدیق اکبر نے وہ بتایا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا اور آپ کی شہزادی نے ام المؤمنین نے امت کو وہ بتایا جو اپنے والد گرامی سے سنا تھا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ نے جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ مولا کائنات کے لیے کیا رکھتے تھے کیا نظریہ تھا ان کا مولا کائنات ان کے لیے کیا سوچا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے اور آپ نے فرمایا کہ میری محبت اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوئی اللہ اللہ کیا خوبصورت بات کہی یہاں ریاض ندرہ کی بھی وہ روایت میں سناتا چلوں بات پر قرور بھی ہو جائے سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالی نے جناب ایران صدا کو مبارک بات دی کہ آپ کو مبارک ہو یہ میرے حوض کوسر سے میرے امتیوں کو سراب کریں گے تو جناب علی علیہ وسلم شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم نے جناب صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کو بھی مبارک ہو صدیق اکبر دی اللہ تعالی نے مبارک کی وجہ پوچھی تو آپ نے سیدنا علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا مجھے یہی گیا ہے کہ آب کوسر کا جام اسی کو دینا ہے جس کے دل میں محبت صدیق بھی ہو رہا ہے تو یہ حضور کے جتنے اصحاب ہیں آقا کریم ملی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعتِ اطہار ہیں نبی کریم ملی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں نبی کریم ملی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے جتنے احباب ہیں جتنی چیزیں ہیں ہمیں ان سب سے محبت پیار اور الفت اور عقیدت ہونی چاہیے انشاءاللہ اس پر ہماری آخرت کا مدار ہوگا یہاں پر آپ سے کچھ بات لوں گا کیونکہ آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں کنکلوڈ جنبی میں نہیں ہونے دوں گا یہ بات کنکلوڈ نہ ہو جائے آپ تو کہہ رہے ہیں محبتیں ہیں یہ محبت کس نے ڈالی پہلی بات تو آپ نے فرمائی کہ حضور علیہ السلام اب وہ واقعہ یاد کیجئے وہ حضور ہیں اور حضور علیہ السلام اکیلے ہیں دونوں باغ میں کھڑے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ حضور ابو بکر اور عمر تمام جہانو کے لوگوں کے سردار ہیں اب یہ تربیت مصطفیٰ سے چل رہی ہے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہان پھر حضور حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو خبر نہ ہو اور شارہین نے کہا کہ اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی تو اب یہ محبت پلائی بھی وہاں سے جا رہی ہے پھر حضور علیہ السلام جہان کو پلائی کرتا غالباً بخاری کی یا مسلم کی یہ روایت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ اترانوں کا یہ وصال شریف ہو گیا آپ کی تدفین غسل وغیرہ کے معاملات کا سلسلہ تھا تو حضرت علی ایک صاحبی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص ہے جو پیچھے سے آیا اور بڑا غمگین ہے حضرت عمر کی وفات پر اور حضرت عمر کی تعریفیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اصحاب سے ضرور ملا دے گا یعنی حضور علیہ السلام سے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا دے گا کیوں؟ کیونکہ میں نے زندگی میں بارہا یہ سنا کہ میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے میں ابو بکر اور عمر بیٹھے میں ابو بکر اور عمر چلے میں ابو بکر اور عمر نکلے تو میں نے جب یہ اتنی بار سنا ہے تو میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حضور حیات ظاہری میں اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز میں ابو بکر اور عمر کو ساتھ لیا کرتے تھے مدفن میں بھی انشاءاللہ یہ ساتھ ہوں گے اور پھر ہوا بھی یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مدفن وہاں پر بنا حضور علیہ السلام کے پہلو میں حضرت علی کی بات بھی پوری ہوئی وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والے حضرت علی تھے روایت کے یوں مضمون ہے حضرت علی کی محبت شیخین تو اتنا بڑا مضمون ہے اس کو آپ بیان کرتے جائیے اور اس پر مطلب ایک سے بڑھ کر ایک حدیث اور ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ آئے اور اس کی بنیاد وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے ان کے دل میں ڈالی اور ماشاءاللہ آپ علم کی بات تو کر رہے ہیں علم کی اور اس طرح سے دنیا بھر میں فیضان علی پھیلا ہے لیکن علم بغیر عشق کے ادھورہ ہے اگر عشق کی بات نہ کی جائے مولا علی کے تو پھر میرا خیال ہے اس کو آپ لیجئے گا آگے چلکہ آپ پھر اپنے کالز کی طرف شاید جا رہے ہیں آپ لیلیں پھر میں انشاءاللہ ادھر آوں چلیں ادنان میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرزا میں کیسی محبت تھی جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر قندیل روشن کی مسجد نبوی کے اندر جب آپ نے روشنی کا احتمام اور انسرام فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرزا کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے خوش ہو کر اس وقت دعا کی تھی کہ اے فاروق عاظم جیسے آپ نے ہماری مسجد کو روشن کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر کو بھی روشن فرمایا سلمان بھئی ایک روایت میں بھی ڈال دوں جب اتنی بات چل رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ادنان بھائی نے جب واقعہ سنایا حدیث فاق سنائی کہ حضرت عبوبکر صدی حضرت عائشہ کی گفتگو ہوئی دونوں باپ بیٹی اب حضرت علی اور آپ کے شہزادے کی بھی گفتگو ہوئی آپ کے شہزادے نے کہا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ سیدنا بھائی صدیق رضی اللہ تعالی تو انہوں نے پھر کہا ان کے بات تو کہا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی تو آپ کے شہزادے خود بیان کرتے ہیں کہ اب مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسی ترتیب سے سوال پوچھوں گا تو یہ کسی اور کا نام لے دیں گے تو پھر میں نے سوال یوں کیا اور آپ تو آجیزی کرتے ہوئے فرمایا میں تو ایک عام سا مسلمان قربان جائیے کہ دونوں طرف سے جسے کہتے ہیں شیر کی زبان میں کہ آگے برابر لگی ہوئی یعنی محبت کی چنگاریاں ہیں وہ برابر ہیں ایسا نہیں کسی ایک ہی طرف سے آئے جا رہا ہے بلکہ دونوں طرف سے محبت ہیں ایک دوسری کی حضرت کو بیان کرتا ہے اور دونوں طرفیں اپنی اعتبار سے آجیزی کرتی ہیں کہ ہم تو یوں ہیں رحماؤ بینہ ہم جس کو بینہ ہم کا معنی پتا ہے اس کو جو لطف ملے گا نا اس آیت کو سمجھنے کا شاید دوسرے کو وہ نہیں مل سکتا برابر اللہ خیر فرمائے آپ کی قول شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں یہ ذکر ہے یہ محبت کا یہ ہمیں بھی پیغام دے رہا ہے ہمیں بھی ایک سبق دے رہا ہے کہ ہم بھی معاشرے میں اپنے ساتھ ریلیٹڈ افراد کے ساتھ محبت سے رہیں پیار سے رہیں کہ نفرت دل سے نکالیں اور کیا کسی کو نیچہ دکھانا ہے یا کیا کسی کا معاملہ بگاڑنا ہے اچھے کام کریں اچھے مصطفیٰ کریم کے اچھے غلام بن کے اچھے کام کریں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا قول شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا مرحبا مرحبا مدینہ شریف کی فضاؤں سے سلمان بھائی آپ کو ہمارے حجی حافظ اشپاق اتاری زیدہ مجد ہو ادران چشتی بھائی زیدہ لطف ہو محروز مدنی اتاری زیدہ مجد ہو اور یوسف سلیم بھائی لا پاک ہم سب کو بار بار اہل و اعیال سمیت بادب عشق بھری مدینہ شریف کی سرکار علیہ السلام کی قدمین شرف عطا فرمائی آمین واہ کیا جو دکرم ہے شعبت ہاں تیرا آئے آئے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اونیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا ہاں اللہ اللہ وہ ہے رستہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو میں ویر کم کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو میں غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آپ سب سے دعاوں کی التجاہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے زیدہ مجدہو کی بڑی چلائی ہے مجھے ایک میسیج آیا کسی کا اس میں بھی لکھا ہوا تھا وہ لکھنا زیدہ مجدہو چاہ رہے ہوں گے لیکن انہوں نے پہلے لکھا تھا دیدہ پھر لکھا تھا مزدہ اللہ اور آخر میں ہو بنا دیا تھا میں نے کہا یار چلو کوشش کر رہے وہ زیدہ مجدہو کو انہوں نے دیدہ مزدہ قبول فرما لے ہیں جی شفاق بھائی وہ پنجابی میں کہتے ہیں بول تیرے پیار دے بولے بھی قبول لے تولے بھی قبول لے ماشے بھی قبول لے آپ بہت سمجھ دو گئے کیا کہہ رہے ہیں یہ خالی زیدہ مجدہو نہیں ہے یہ زیدہ مجدہو بھی آپ دیکھیں جو روزے باقی ہیں انہوں میں آپ کو زیدہ کے ساتھ ایک نیا لفظ ملے گا انشاءاللہ یہ مجدہو بھی ہے لطفہو بھی ہے شرفو ہو بھی ہے علمو ہو بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے ماشاءاللہ کرمو ہو بھی ہے سبحان اللہ اور بھی بہت ساری بات ہیں بہت شکریہ ملاد بھئی جزاک اللہ کیا ملوڈیس وائس ہیں ہمارے ملاد بھئی کیلہ پاک آپ نظر بس سے بچائے اور آپ کو اللہ کریم مدینہ طیبہ کی برکتیں اور نصیب فرمائے بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ لیا اس کو کلام کو سنایا ابھی میں یہ چاہوں گا ذکرِ علی و منسزا ہو رہا ہے تو ذکرِ آقا علی بھی ہونا چاہیے سبحان اللہ اور اس کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے وہ کیا ہے ذکر فیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی سبحان اللہ تو ذکر فیکے ہیں تو واقعی صحیح بات ہے فیکے ہیں تو آئیے ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہیں شاق بھئی سے کلام سنتے ہیں شاق بھئی اگر اسی کلام کو اسی طرز میں اس میں پڑا ہے میلاد بھائی نے اسی میں سنایا تو کیا ہی بات ہے وَاہَا کیا جُود وَكَرَمْ ہے شَحِبَتْ هَا تِیرَا وَاہَا کیا جُود وَكَرَمْ ہے شَحِبَتْ هَا تِیرَا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا آسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے راستا تیرا آسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے راستا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیر یعنی محبوب وہ محبویں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محبویں نہیں میرا تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے ٹکلوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکلوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑ کی آنکھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑ کی آنکھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان صاحب خان کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا چور حاکم سے چھپا کر تیرا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کر تیرا اس کے خلاف تیرے تامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غص ہے اور لا دلا بیٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ وہاں کیا جود وکرم ہے شہبت ہاں تیرا تیرا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ مرحبا کیا مرتبہ وہ شیر سے لنک کرتا ہے نا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیارہ پڑھ ہی دیکھ با گیا ہے تو کیوں رہ جائے وہاں کیا مرتبہ اے غص ہے بالا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا نابا بی مین علاوی فصل بطولی کل شنن نابا بی مین علاوی فصل بطولی کل شنن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نابا بی زل علاوی برج بطولی منزل نابا بی زل علاوی برج بطولی منزل حسینی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسینی چاند حسینی ہے اجالا تیرا تیرا جو میرا براث ہے اور لادلا بیٹا تیرا اللہ اس لیے آئے تھا آپ سمجھ آئے مولا علی کی بات تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ایک تیسرا بھی ہے اسی طرز کا اسی طرز کا وہ کیا ہے علاوی خور علاوی خور علاوی خور علاوی خور ہاں جی سورج ہاں جی نباوی کوہ بطولی معدن یوں کر کے ہے کیا ہی زبردست کلام ہے سبحان اللہ مدنی جلے کے ناظرین یہ ذکر ہے سبحان اللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ڈکٹر کامران ہمارے ساتھ ہیں کچھ ان سے بھی مدنی پھول جہاں وہ لیتے ہیں کچھ ادایات صحت کی حوالے سے کل آپ کے لیے جو سوال میں نے باقی رکھا تھا وہ میں آج کر ہی لیتا ہوں کل جیسے بلیڈ پریشر کے حوالے سے بات ہوئی تو بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بلیڈ پریشر اگر نیچے کا بڑھ جائے یا نیچے کا بلیڈ پریشر کم ہو جائے تو کمپلیکیشنز جو ہیں یہ زیادہ ہو جاتی ہیں پہلے یہ بتائیں بلیڈ پریشر اوپر کا نیچے کا یہ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں نقصان دے کون سا ہوتا ہے یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے بلیڈ پریشر چاہے اوپر کا ہو چاہے نیچے کا ہو دونوں نقصان دے ہیں ٹھیک ہے اور چاہے آپ ڈائسٹرولک اوپر کا جو ہے نیچے کا ڈائسٹرولک کلاتا ہے اوپر کا سسٹرولک کلاتا ہے اگر نیچے کا بڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے سکسان دونوں صورتوں میں ہی یکچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نہ نیچے کا اچھا نہ اوپر کا یہ اوپر دیچے میں سے ہوتا کیا ہے اس میں جو آپ کا فرص کریں گے بلڈ پیشر جب آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ ریڈنگ جو آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آم فہم میں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اوپر کا بلڈ پیشر ہے ورنہ میڈیکل لینگوچ کے اندر تو اس کو سسٹولک بلڈ پیشر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آم فہم میں ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اوپر کا یعنی کہ پہلا جو بلڈ پیشر آپ کو فرسٹ ریڈنگ جو مل رہی ہے وہ آپ کو اوپر کا بلڈ پیشر ہائی اور لو جو ہوتا ہے وہ یہ یہ نہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک نارمال ریڈنگ میں آتی ہے یعنی کہ پہلے ریڈنگ جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ اوپر کا بلڈ پیشر ہے جب ہمارا کو وہ جو ایک ساؤنڈ آتا ہے وہ جب بند ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں نیچے کا بلڈ پیشر اس کی ٹیڈنگ ام نے نوٹ کر لی تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نیچے کا بلڈ پیشر ہے سپوز 1, 20, 80 ہے تو 1, 20, 80 میں 1, 20 جو اوپر کا بلڈ پیشر ہوتا ہے اور 80 نیچے کا بلڈ پیشر کہلاتا ہے وہ آم فیرم میں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر اور بلیڈ پیشر چاہے کسی بھی صورت میں ہو وہ نقصان دے تو ہوتا ہی ہوتا ہے سلمان بھئی اس میں جو آپ نے بات کی ہے اس کے اندر میں ایک بات یہ کرتا چلوں گا بلیڈ پیشر کے حوالے سے کیونکہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر اکثر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اتقاف کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر بلیڈ پیشر کے مریض بھی ہوتے ہیں اس کے اندر ڈابیٹک کے مریض بھی ہوتے ہیں تو عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے اور پرسنل ایکسپیرینس بھی میرا یہاں پہ یہ رہا ہے کہ وہ کیئر نہیں کر پاتے ہیں لازمی بات ہے جب آپ اتقاف کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یقیناً اس کی ایک پیٹنڈ ہوتا ہے ڈائیٹ کا پیٹنڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ اتقاف کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ فالو نہیں کر پاتے ہیں بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لیے اس میں میٹھی چیزوں سے پریز کر لینا ہے لیکن بلیٹ پیشر کا مریض جس کو نمک سے بچانا ہے وہ نہ وہ جہاں پہ وہ ہاں پہ اعتقاف کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ پریز کر پاتا ہے نہ وہ بہار سے لے کے کھا سکتا ہے کیونکہ بہار سے بھی لے گا تو وہ نمک ہی لے کے کھائے گا تو ایسے مریضوں کے لیے خاص طور پر میرا اپنا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے قریب اعتقاف کریں تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی کسی بھی صورت میں گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے اور ان کا ایک پروپر ٹویٹمنٹ کیا جا سکتے اگر وہ گھر سے ہی کھانا منگوا کے کھاتے رہے ہیں میں بلکل اسی طرف آ رہا تھے کہ اس میں ایڈوانٹیج یہ بھی آتا ہے کہ آپ گھر کے قریب بھی ہوں گے تو وہاں سے سہری اور افتاری دونوں آپ کو وہاں سے ترقیب بن سکتی ہے جس میں آپ کو بہت سارے مسائل سے بس سکتے ہیں نفلی اعتقاف والوں کے لئے مدنی پھول ہو گیا جب ہی سنت والے تو بیٹھی گئے ہیں نہیں لیکن گھر والے تو سن رہے ہیں جو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے آپ کے لئے پہنچا خانہ بنا کر بیج سکتا اس میں اس کا احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر ہمیں بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو کہیں پہ بھی آپ ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے لئے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے سفائی ستھرائی بھی میرا خیال ہے بیماریاں لانے اور بیماریوں سے بچانے میں ایک فیکٹر بن سکتا ہے کیا آپ فرماتے ہیں اس پر آپ بلکل صحیح فرمایا ہے دیکھیں پرسنل ہائیجین بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسان کی اپنی ذاتی سفائی ستھرائی جو ہے نا وہ اس کی اپنی صحت کے اوپر بہت بڑا عمل دخل رہتا ہے تین چار چیزیں ہوتی ہیں موٹی موٹی اگر آپ اس کو اپنی زندگی پر نافذ عمل کر لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ایزیلی بس سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سمپل سا فیکٹر ہے کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں اس سے پہلے آپ ہاتھ کو اچھی طرح دھولیں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو مثال کے طور پر آپ ٹوائلٹ یوز کیا اس کے بعد آپ کو اچھی طرح واش کر لیں یا آپ نے کوئی ڈسپین وغیرہ رکھا اس کو واش کر لیں مریض سے کانٹیکٹ کیا اس سے واش کر لیں ہاتھ کو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں تو کوئی بھی چیز کھانے پینے سے پہلے اچھی طرح سے ہاتھ کو واش کر لیں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جو کھانے کا میار ہے اس کو آپ بہتر رکھیں ایک مناسب غزہ کا استعمال کریں نہ کہ بہت زیادہ آپ جو ہے آئلی شئر یا کوئی بہت زیادہ جس میں سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں بعض لوگوں نے سبزیاں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں صرف جو ہے پروٹین کی طرف دھیان نہیں دیتے پروٹین بھی بیسکلی ہماری باڈی کی نیڈ ہے وہ بھی ہمیں چاہیے ہر حال کے اندر تو ایک مناسب مقدار کے اندر کسی بھی اپنے فیزیشن سے راکٹر سے مشورہ کر کے ایک ڈائیٹ پیٹرن بنایا جا سکتا ہے اس کو عمل کیا جاتا ہے خود سافتہ نہ بنا لیں یا یہ کر لیتے ہیں ہوں کر لیتے ہیں یوں نہ کرے ایک زیادہ نورمال انسان کے لیے کتنا پروٹین ضروری ہوتا ہے دیکھیں پروٹین تو اکارڈنگ ٹو دو اس کی جو جوب ڈسکرپشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جوب کس نیچر کی کر رہا ہے وہ مثال کی طور پر ایک مزدور آدمی ہے اگر وہ ہائی ڈائیٹ پروٹین بھی لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ وہ اس کو کنزرف کر لے گا ٹھیک تزوم ہو جائے گی لیکن ہم جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم زیادہ تر آفیس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے لیے ایک زیادہ سا پروٹین بھی نقصان دے ثابت ہوتا ہے جس کے ایک بڑی مثال ہمارے آج کل جنگ فوٹ کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا سورس بن گیا ہے اس قسم کی چیزوں کا تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو ایک بیلنس ڈائٹ کے ساتھ آپ چلیں نمبر تین جو ہے یہ آپ نے جنگ فوٹ کا فرمایا میں یہ چاہوں گا اس پر ٹھوڑا مزید بھی کٹیگرائز ہو جائے کہ بعض لوگ تو جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں جیسے بروس ہے اور بھی اس طرح کی کافی چیزیں ہیں لوگ شاید جو کھانے پالے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ڈیپ فرائی اور ایک وہ ہے جو باربی کیو ٹائپ ہے ان دونوں میں بھی کوئی فرق ہے کہ دونوں مطلب سیم سیم ہی ہے دیکھیں کمو بیش سیم سیم ہی ہے اگر آپ اس میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ آئلی اشیاں وغیرہ جو ہیں اس کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس کو باربی کیو میں لے جاتے ہیں اگر اس کے اوپر باربی کیو میں بھی تو آپ آئل لگاتے ہیں یا گی لگاتے ہیں دیکھیں وہ تو بہت لیمیٹیڈ لگتا ہے لیمیٹیڈ تو ہے شاید ہر مندر لگاتا بھی نہیں ہے نقصان دے دیں گے یوسف بھائی اپنے جگہ پر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں یقیناً کم مقدار میں لگتا ہے لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز جو انسانی سہت کے لیے مزر ہے وہ چاہے تھوڑی مقدار میں لیں یا زیادہ مقدار میں لیں اس نے جا کے افیکٹ ضرور کرنا ہے بڑی مقدار میں لیں گے تو چھ مہینے میں افیکٹ کرے گی تھوڑی مقدار میں لیں گے تو ایک سال میں افیکٹ کرے گی میری والدہ کہتے ہیں دوائی پہ تو چھوٹی ہوتی ہے نا نہیں دوائی تو دیفنیٹلی چھوٹی ہوتی ہے دوائی کی سائز پہ نہ جائیں کیونکہ اگر آپ چھوٹی سی جو نین کی گولی ہوتی ہے اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتی ہے لیکن وہ آدمی کو صلاح دیتی ہے کسی ترہہ اتنی بڑی بڑی انٹی بائیٹکس ہوتی ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا اس سے سہت بن جاتی آدمی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو سائز پہ کبھی بھی نہیں جانا چاہی تو اس میں یہ ہے کہ ڈائیٹ پیٹنگ کا اپنا خیال رکھیں تیسری چیز جو ہے پانی کا استعمال جو ہے ایک مناسب مقدار میں جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کریں پوری کی پوری جو ایک نیچرل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آٹھ سے بارہ گلاس نورملی انسان کو وہ پورا آپ کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کی کافی حد تلق ڈی آڈریشن کا الیمنٹ الیکٹرویڈ ایمبلنس وغیرہ جو وہ کنٹرول میں رہے گا ہاں اگر وہ مزدور ٹائپ کا آدمی ہے کوئی فیلڈ ورک کرنے والا آدمی ہے تو وہ یقینا اس کے حساب سے اپنی باڈی کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو بڑھا سکتا ہے چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسرسائز اگر آپ اپنی لائف میں ایکسرسائز کو حصہ بنا لیتے ہیں ایک روٹین میں تو آپ بہت ساری تکلیفوں سے بیماریوں سے بس سکتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں ہاتھ دونے کی بات کی تو ہاتھ دونے سے آپ ایک حیزہ سے بس سکتے ہیں ڈیریہ سے بس سکتے ہیں ٹائفائٹ سے بس سکتے ہیں یہ چار پانچ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن کا اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کا امواد کا شکار بھی ہوتے ہیں صرف ایک اس کی وئے ایسے آپ بس سکتے ہیں اسی طرح جب آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں گے تو ایکسرسائز کرنے سے آپ کی یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں سے آپ بس سکتے ہیں جسے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہے فالج کے معاملات ہیں کولیسٹرول کے معاملات ہیں بلڈ پشن کے معاملات ہیں اسی طرح دوسری چیزیں ہیں موٹاپا ہے ان ساری چیزوں سے آپ بہت ساری چیزوں سے بس سکتے ہیں ایکسرسائز کر کے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کس طرح کیا جائے ہم تو ایکسرسائز کر نہیں سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ان کے لئے سمپل سا طریقہ یہی ہے کہ چلیں آپ کے پاس ٹائم نہیں لیکن آپ گھر میں تو ہوتے ہیں گھر میں کوئی ایسا چوائز کر لے کام جو آپ روٹین میں آپ کر لیا کریں جس جس لائک آپ کی اپنی گاڑی ہے نا گاڑی کی صفحہ آپ خود کریں آپ اس کو نہ دیں کسی کو کہ آپ پانچ سو روپے یا ہزار روپے کر کے ایکسرسائز ہو جائے گی آپ کر کے دیکھیں پانچ وقت اگر بندہ نماز پڑتا ہے تو بہترین ایکسرسائز نہیں ہو جائے گا وہ تو ہے ہی بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے لیکن آپ کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہی ہے اچھا وہ ریکوارمنٹ کو پورا نہیں کر رہی ہے بھائی نماز کے لائے بھی کچھ کام کرنا پڑے گا جس کی بڑی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی پوری جانا دورے والا جس کی جس کا ٹرک ہے اس کے لئے تو بڑا پرولم ہو جائے گا اس کے جو ٹرک چلا رہا ہے اس کی جو کنزپشن ہے اسی حساب سے وہ لوڈن بھی کر رہا ہے وہ سارے کام بھی کر رہا ہے وہ واک بھی کر رہا ہے ہم واک نہیں کر رہے ہیں ہم آفیس میں بیٹھے ہیں بھائی نماز پڑے گاڑی دونہ پوری گلی دیکھے گی پورا مولا دیکھے گا دیکھنے دیں ملکل دیکھ لیں گلی کو دیکھ لیں کیا حرج کیا ہے مولا دا یوسف صاحب گاڑی دھوڑے ہمیں ایسا نہ کریں مولا دا اس کی دھوڑت ہے ان کی دھوڑت ہے ان کی دھوڑت ہے ان کی دھوڑت ہے ان کی دھوڑت ہے تو پہ ٹائم نکالیں ووک نکالیں گلی دھوڑت ہے گلی دھوڑت ہے یہاں پہ درمیانی سی بات لے لیں بلکہ سنت مبارکہ تو درمیانی بات کھاں اعلی بات ہوگی یہ گھر میں بہرحال ایکٹیوٹی رکھیں گھر کے کاموں میں کچھ نہ کچھ شرکت رہیں اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ نماز جو ہے نا وہ فیزیکل ایکسرسائز کی جو ایک پورا کورس ہے وہ نہیں ہمیں دے رہی ہوتی اگر میں یوں کہوں کہ ہم ساری نوافل ساری سنتیں وہ ادا کریں پھر وہ کوٹا پورا ہو جائے گا ہم لوگ بھی تو وہ عیشہ کی سترہ کو نو پڑھ لے ہوتے نا اگر ہم سترہ کی سترہ پڑھیں تو تو آپ نے کلیریز کتنی لیے دن بھر میں سوال یہ ہے اس حساب سے ہر کسی کا علاق علاق اس حساب سے نوافل ادا کرنے ہوگی آپ نے کلیریز لی ہے پانچ ہزار اور آپ برن کر رہے ہیں دو ہزار کیا فائدہ ہوگا اس سے اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز تو کرنی بڑھیں گی نا دیکھیں آپ مات یہ ہے کہ آپ نے ایک سموسہ لیا سموسے میں ڈائسو دو ڈائسو کلیریز ہوتی ہیں ایک سموسے میں ایک سے تو کام ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک چائے کا کپ لی لے سو کلیریز آپ کی مل جاتی ہیں دنبر میں چار پنچ کپ پی لیتا ہے آدمی جو آفس میں بیٹھا وہ آدمی ہے اس کو بارہ سو پندرہ سو کلیریز سے زیادہ کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ہے اور جو ہرڈ ورکنگ آدمی ہوتا ہے نورملی وہ تقریباً دو ہزار ڈائی ہزار کلیریز سے زیادہ اس کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن ہم اگر اپنے ٹوٹل شیڈیول کو دیکھیں گے تو ہم اس سے کئی زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کلیریز سے جب آپ کلیریز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو برن بھی کرنا ہوتا ہے پانچوک کی نماز سے یقیناً کلیریز برن ہوتی ہیں بہت فائدہ ہوتے ہیں اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں لیکن آپ کو اسی طرح اپنا ڈائیٹ پیٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا درست فرمایا ہے صحیح بات وہی ہوتا ہے کہ مثال کی طور پر ہم سیری کے اندر بہت ہائی پروٹین ڈائیٹ یا اس قسم کی ڈائیٹ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں اور پھر ہم پھر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا دوسری چیزیں پڑھ لیتے ہیں اس میں یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ باقی آپ کی ایفیکٹس پڑتا ہے باڈی کے اوپر مسلز کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے جوائنٹس کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے لیکن جو کیلوریز آپ باڈی کے اندر لے چکے ہیں اس کو آپ بند کس طرح کریں گے اس کو یقینہ بند کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی کرنی پڑے گی کسی بھی قسم کی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کے ساتھ ساتھ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بھی جاری رکھیں گے دوسرے بہت زیادہ فوائد ہو مسجد تک چل کے جائیں گے واپس آئیں گے بہترین 4 یس میں یہ بھی بات اشفاق بھئی یہ بھی شنیدن ہے کہ بھی ایکسرسائز ایک روٹین کا کام ہے نا اب جو کر رہے ہیں اس کو تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ایکسرسائز کی بات کرنے والے وہ کہتے ہیں ایکسرسائز میں شامل نہیں ہے روٹین کا کام ایکسرسائز میں شامل نہیں ہے ایسے آپ کو بچے کا تہول لینے جانا ہے آپ حسن زیدہ لیڈنے سے نیچے اترے مانั้ب قصرت کے مصادر کے ساس ٹھوڑ سڑھے ہیں نیچے اتروا ہوں گا آج میں پھر نازر گائیے گا ہوں گی سو ہو جائیں گی چلے ہم نے ایسا گینی ہوئی ہے ہم نے سفر بھی کیا ہوا ہے چار پاہن سال کا ہے کیسے کیسے گینی ہوئی ایسا ہی ہے یہ جب اترے گا آنٹھ سال نہیں وہ جملہ آپ کا چاہیئے مجھے وہ آپ کا جملہ ہے آنٹھ سال آنٹھ سال کا تجربہ ہے میرے روز بھائی ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ جو روٹین کا کام ہم کر رہے ہیں اگرچہ اس میں ہماری انرجی جو ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہے لیکن یہ ایکسرسائز کے کوٹے میں نہیں آئے گا وہ لوگ یوں ایک بات کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کا کام آپ ایکسرسائز مطلب اس کی طریقے سے کریں چیز ہی ہوتی ہے جسے آپ نے اپنے سٹیئرس اترنے کی بات کی کہ آپ نے اگر چالیس پچاس ساٹھ سو سٹیئرس اتر کے چلے گئے نیچے اتر کے جانے کے بعد آپ باہر کھڑے ہو گئے جا کے کھڑے ہونے کے بعد وہیں پہ آپ نے کسی کے ساتھ گفشپ کر لی یا کوئی چیز ایسی لے کے کھالی کسی نے کچھ کھانے کے لیے دے دیا تو آپ نے جو تھوڑی بہت کلیریز اترنے میں کلیریز آپ کی اتنی برن نہیں ہوگی جتنے آپ کے چڑھنے میں برن ہوگی جتنے آپ باڈی کو اگزرشن آپ کو چڑھنے میں کرنا پڑے گا اترنے میں نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے بعد جا کے آپ نے باڈی کو ریسٹ بھی دے دیا تو جب تلک آپ باڈی میں اگزرشن پیدا نہیں ہوگی آپ کی کلیریز برن کیسے ہوں گی آپ مثال کی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے تو سارے دن چلتے ہی رہتے ہیں آپ ایک آفیس سے نکل کے دوسرا آفیس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دو منٹ آپ واک کرتے ہیں ہمارا لائف اسٹائل تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں آفیس کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے کلام تلک تو ہم کرتے نہیں ہیں ہم وہی میل کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں میل، نوٹس اپ، اندرکان اسی پہ چل رہا ہوتا ہے ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا چل کے کریں جیسے آپ جیسے موبائل یوز کرتے ہیں موبائل جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے واک کرنا شروع کرتے ہیں اسی دوران بات بھی کرتے رہے ہیں اور واک بھی کرتے رہے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا اسی طرح آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں گھر میں چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا نہیں آپ کر سکتے تو اپنا ٹائم نکالنے کم از کم یہ ہے کہ ڈبل ماراویں انٹو روزانہ آپ کوشش کریں اس کی ترقیب بنائیں کہ آپ اٹلیس کچھ نہیں کر سکتے تو واک ضرور کریں درست فرمایا بڑے پیارے مدنی پھول لیے ڈاکٹر صاحب بہت تینک فول ہوں آپ کا اللہ آپ کو برکتیں سلامتیوں عطا فرمائے راہتیں رفتیں عطا فرمائے اور مدنی ماحول میں ماشاءاللہ رچے بسے سنائی بھائی ہیں خوش رہے شاد آباد رہے اور میسیجز بھی ہیں آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں اشفاق بھائی کے لیے بڑا پیاراک میسیج ہے اشفاق بھائی میری امی جان ہر روز آپ کی نظر اتارتی ہیں امی ادکاف بیٹھ گئی ہیں لہذا آج آپ اپنی نظر خود اتار لیجئے گا یہ اتار دیں یہ اتار دیں اچھا آج یہ اتار دیں میسیج کرنے والے تیرے ان کے لیے ہو گیا مدینہ مدینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس رمضان مبارک ہے سبحان اللہ اس میں خطبہ حجت الودا جہاں وہ سنایا جائے الگ سے ایک موضوع ہے اور ڈیٹیل کا موضوع ہے اس کو پھر جہاں وہ کبھی لیں گے انشاءاللہ کسی اور نشریات میں انشاءاللہ اور اشفاق بھائی اور یوسف بھائی یہ آپس میں کیا لگتے ہیں اسلامی بھائی ہیں دونوں ماشاءاللہ برادری ایک میرے خیال سے میمن برادری دونوں سب ایک برادری اتاری ہیں مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اس میں تو ہم ساری شریک ہیں الحمدللہ اور سمیر حسین بھائی ہیں میرے پیارے سنائیم بھائی ہیں ان کا یہ میسیج ہے خوش رہیں جیتے رہیں شادہ باد رہیں اللہ کی رحمت و عید کے سائے میں رہیں ڈاکٹر سلمان آج رذر نہیں آرے کہاں غائب ہیں ڈاکٹر سب آج جو ہے وہ چھٹی پر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سب کے میسیجز کے لیے بہت شکریہ ذکرِ علی ورمصدہ یہ جاری و ساری ہے میں سیدنا علی ورمصدہ کی ایک روایت لے کر کیایا ہوں اور میں یہ چاہوں گا اس روایت پر جملہ مبلغین مدنی پھول جو ہے وہ اس پر عطا فرمائے پانچ اس روایت کے جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں اور ان پانچوں پوائنٹس پر آپ لوگ اگر سڑا سڑا گفتگو فرمائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست ہو جائے گا سیدنا علی ورمصدہ شیر خدا کرحم اللہ تعالی وجہ الكریم کا حکمت بھرا فرمان اور جسے یوں بولیں کہ رہنمائی کرنے والا فرمان اور یوں بولیں کہ دنیا اور آخرت کے غموں سے میرے اگر آپ بات کریں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دنیا کے غموں سے بچانے والا یہ فرمان ہے آئیے اس کو سمات فرمائیے مقبض المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے اللہ والوں کی باتیں اس اللہ والوں کی باتیں کتاب جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر ایک سو اکسٹھ پر فرمان ہے یہ میں سراتوں نگانے شورا کیامد مرحبہ ماشاءاللہ نگانے شورا بھی آگئے ہیں یہ بھی گفتگو فرمائیں گے سیدنا ابو سیدنا ابو زرغل رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ورمتزا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے فرمایا کہ میری پانچ باتیں یاد رکھو اور یہ ایسی امدہ اور نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرتے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہیں ملیں گے اللہ اکبر یہ پانچ باتیں ہیں حضور نگانے شورا کی بارگر میں بھی میں عرض گزار ہوں حضور اس پر توجہ فرمائے آپ بھی اور مندری پھول بھی دے پانچ باتیں اور فرمایا اونٹوں پر اگر سفر کرو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ پانچ باتیں یہ نہیں ملیں گی وہ کیا ہیں اللہ اکبر نمبر ایک بندہ صرف اپنے رب عز وجل سے امید رکھے امید رکھے تو کیسے اللہ تعالی سے نمبر ایک نمبر دو اپنے گناہوں کی وجہ سے درتا رہے دوسری بات نمبر تین جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے نہیں پتا تو پوچھ لیں نمبر چار اور اگر اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے اور کہہ دے واللہ اعلم یہ کہنے میں نہ گھبرائے اور نمبر پانچ ارشاد فرمایا ایمان میں صبر کی وہ حصیت ہے جیسی جسم میں سر کی ہے اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے یہ پانچ فرمان ہیں سیدن عالی مرسزا کے ایک فرمان کے اندر آپ کی یہ پانچ امدار نسیتیں بھی اگر ان کو ہم دیکھیں کیا فرمائیں گے آپ ان کو ایک طرف یہ سیدن عالی مرسزا کے پانچ فرمان ہیں دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے ہمارے گزر اوقات کی معاملات ہیں کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین معاشرے میں ہم بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں ظاہر ہے کہ ان پانچوں فرمان عالی شان کو پہلے میں اپنی ذات پر دیکھوں کہ میں ان فرمانوں کے مطابق کس قدر عمل میرا ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو فرمان ہیں یہ اس قدر عمدہ ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے فرمان ہیں اور جو اس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا اس میں کافی فرامین آپ کے لکھے گئے آپ کے جو فرامین ہیں یہ یوں سمجھئے کہ دنیا میں جتنے بھی فرامین چلتے ہیں بزرگوں کے ان میں آپ کے فرامین کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے دنیا کے بہت سارے طبقات میں آپ کی علمی اور اس طرح کے جو فرامین ہیں انہیں بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا اور کوڈ کیا جاتا ہے آپ بھی دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی کئی ایسے اقوال ہیں جو مولا علی کررام اللہ تعالی وجل کریم سے منصوب چلتے ہیں ہو ستا ہے کہ بعضوں کی کوئی ایسی ایتھنٹیکیشن نہ ہو مگر ہر کوئی کول ایسا نہ ہو لیکن بہت مضبوط کول آپ کے بھی پڑھے اور سنے جاتے ہیں تو انہی میں اظہر ہے یہ اقوال جو آپ نے بھی بیان فرمائے پانچ پہلی بات اللہ تعالی سے امید کہ سوا کسی سے بندہ امید نہ رکھے یہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں انسان مخلوق کی وجہ سے جو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور مخلوق کی وجہ سے جو یوں سبجھئے کہ ہاتھ پہ سب چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہے اس فرمان پر اگر آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جو اللہ تعالی کو یاد نہیں کرتا اور وہ کہیں دریا میں کشتی میں بیٹھ کر جا رہا ہو دریا میں یا سمدر میں طوفان آ جائے اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ ڈوب رہے ہوں اس گھری اسے وہ کون سی ذات ہے جسے امید ہوگی جو مجھے بتا سکتا ہے یہ امید وہ ہے کہ جو ہر انسان کو اپنے ہر معاملے میں ہونی چاہیے کیونکہ انسان چاہے سمندر میں ڈوب رہا ہو یا اپنی معاشرتی حالات میں ڈوب رہا ہو بچانے والا اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی بچانے والا ہے نہیں جو بچاتا ہے اس کی عطا سے بچاتا ہے اس نے توفیق دی اس نے دل میں رحم ڈالا اس نے اسے کو طاقت و قوت دی جس کے سبب سے وہ بچاتا ہے حقیقی جو بچانے والی ذات ہے کرم والی ذات ہے ماں نے دودھ پلایا تو رحم اللہ نے دیا باپ نے کما کر کھلایا رحم اللہ نے دیا کسی نے قرضہ دیا تو رحم اللہ نے دیا کسی نے ہمارا کوئی ٹوٹا پھوٹا کام کر دیا تو اس کے دل میں بھی رحم اللہ ہی نے ڈالائے وہی سب کچھ ہے اور اسی کے آگے رجوع ہے اس کول میں حضرت مولا مشیل کشا شہر خدا قرم اللہ و جل کریم گویا میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے پر اللہ کیا خوبصورت بات کی یہاں ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آسرہ دیتے رہتے ہیں پریشان نہ ہونا ہم ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو بلکل کوئی پریشان کی ضرورت نہیں ہم ہیں کوئی بھی بات ہو بس میرے پاس آ جانا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے یوں یعنی ایک بندے کو آسرہ دے دیتے ہیں اور بندے کو بھی پتا ہوتا ہے میرا تو اپنا یہ حساب کتاب کیا ہے میں نے کسی کے کام آنا ہے اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں اگر آسرہ دینے والا سلمان بھائی مضبوط ہے مالدار ہے رکھ رکھا والا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یار ہے طاقت والا ہے مضبوط پہلے یہ بتا ہے کہ اس کے آسرے پر بندہ یقین کرتا ہے یقین تو کرتا ہے اور اس کے آسرے پر یہ سب کچھ کر گزار دیتا ہے میں بیٹھا ہوں تو کر لے یہ آسرہ دینے والا ایک دنیا کا آدمی ہے جس کے آسرے پر انسان مطلب کے سالوں گزار دیتا ہے اپنی زندگی کی ترتیب بدل کر دیتا مگر ایک آسرہ تو نہیں کہوں گا مگر ایک فرمان رب کریم کا ہے بار ماہ پارا جس آیت کریم تو شروع ہوتا ہے زمین پر رہنگنے والا کوئی جاندہ ریسہ نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم اللہ کے ایک بندے نے تمہارا ذمہ لیا اور تم بالکل دین قلبی و ذہنی طور پر فارغ ہو گئے آئے ہے اور سلام سلمان بھائی ایک عام آدمی جو جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں گے ایسا رک رکہ ہوالا آدمی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ناظرین کو بھی آزرین کو بھی جی وہ ایک آسرا دیتا ہے نا ہمارے یوسیو بھائی بزنس کمیونیٹی سے ان کا تعلق ہے جی تو آدمی اپنا بزنس بدل دیتا ہے اپنی لائنے بدل دیتا ہے اپنا گھر بدل دیتا ہے جی اپنی ریائش بدل دیتا اپنا ملک بدل دیتا اپنا شہر بدل دیتا ہے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے بڑے بڑے کام چھوڑتا ہے یار اس نے کہہ دی ہے نا یار وہ کھڑا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کب زبا لگ جائے اس کو بھی نہیں پتا مگر وہ ذات جو حی ہے جو قیوم ہے جسے انگ نہیں آتی جو زبردست ہے جو قادر مطلق ہے موت ریس عزت زلیہ سب اس کے دستے قدرت میں اور پھر وہ ستر ماہوں سے بڑھ کر تم پر رحم کرنے والا ہے وہ زبردست ہے جس کو جو خزانہ ملا اسی کے در سے بلا اسی کی بارگاہ سے ملا جس نے دیا اسی کی بارگاہ سے لے کر ہی دیا بجا فرما ہے جب وہ فرما دے کہ رمین پر رہنگنے والا کوئی جاندہ رحسان جس کا رسک میرے ذمہ کرم پر ہو تو بندہ کتنا نالائک ہے جسے اللہ کے کسی بندہ کا ذمہ لینے پر تو بھروسہ ہے مگر اوسع بھروسہ تو یہ اپنے رب کے ذمہ پر بھی نہیں کر باتا یہ زبان سے کوئی بھی نہیں کہے گا زبان سے کہے گا تو وہ رہے گا کہاں یہ زبان قال سے نہیں یہ بندہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے اب تم رب کے ذمہ پر غور تو کرو رب پر بھروسہ تو کرو رب پر بھروسہ کرو وہ پتھر کے اندر بند کیڑے کو بھی رس دیتا ہے اللہ وفہ سبحان اللہ وہ مطلب کہ وہ جو بالکل آنکھوں سے نظر نہیں آتی جو مخلوق جس کو دیکھنے کے لئے بھی دربین چاہیے خرد بین چاہیے جزاک اللہ جس کو دیکھنے کے لئے خرد بین چاہیے ایسی مخلوق کو جو آنکھ سے نظر نہیں آتی اس کو بھی رس دیتا ہے اور تم اپنے رب کے اس فرمان پر کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ زمہ لے اس نے جو بھی لیا ہے اپنی رحمت سے ہی فرمایا ہے اللہ جو بھی کرے گا اپنی رحمت سے فرمائے گا تو بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے ہی مویدے رکھیں اپنے رب ہی سے آس رکھیں اور جس نے اپنے رب سے امیدے رکھی رب سے آس رکھی اللہ اس کے کاموں کے لئے کافی ہے اس کے لئے آپ بھی تقوی اختیار کر لیں میری بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے لئے بندہ تقوی اختیار کر لیں کہ وہ تقوی پر سور طلاق کی جو آیت ہے جو اللہ کے لئے تقوی اختیار کرے اللہ سے تقوی اختیار جو اللہ سے ڈر ہے جو اللہ سے ڈر ہے اللہ اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے یہ وہی اللہ جس نے موسیٰ کے لئے علیہ السلام کے لئے راستہ نکالا اور اسی نکلے ہوئے راستے پر جب فیرون آئے تو اس کو ڈوبو بھی دی اللہ اکبر تو یہ وہی رب ہے تو آپ آگے کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِفُ کہ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جاتا آپ کا گمان جاتا کتنا ہے آپ کو مجھے سمجھ آتی کتنی ہے ہمارے فیصلوں میں ہمارے فیصلوں میں حقیقت کتنی ہے ہمارے فیصلوں میں اٹل ہونا کتنا ہمارے فیصلوں کی ٹائمنگ غلط ہمارے فیصلے غلط مگر جب اللہ تعالی جس کے لئے راستہ نکال دے اللہ تعالی جس کے لئے رزق دے اور وہاں سے رزق دے جہاں تمہارا شعور نہیں جاتا تمہارا گمان نہیں جاتا تمہیں کرنا کیا ہے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے اللہ ہی سے ڈرنا ہے اس پر بھروسہ کرنا ہے اس پر اعتباد کرنا ہے تمہارے مرض کو وہ شفا میں بدل دے گا تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے گا تمہاری تنگ دستی کو وہ فراق دستی میں بدل دے گا تمہارے گموں کو خوشیوں میں بدل دے گا وہ تمہیں گموں کی آگ سے نکال کر وہ تمہیں مطلب کے راحت کے تھنڈے جھونکے وہ تمہیں عطا فرمائے گا صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے یہ ایک قول ہے حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ کے جو پانچ قول ہیں ابھی ہم ایک پر ہیں سورہ زمر میں اسی طرح آپ نے جو آیت بیان کی اسی طرح کا ایک بڑا پیارا سوال اللہ نے فرمایا ہے اللہ پاک نے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کافی ہے کتنی پیاری بات ہے کافی ہے کافی ہے کیا فرمائے گا بندہ اس نے فرمایا اللہ بندے کو کافی نہیں تو بندہ کیا کرے گا بندہ یہی بولے گا اس نے فرمایا تھا ابھی پوچھو ابو بکر سے کہ اس حال میں اپنے عرب سے راضی ہے ابو بکر نے کیا فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے عرب سے راضی ہو راضی ہو یہ ہے کہ اپنے رب سے بندہ جس حال میں بھی یہ بندہ راضی ہے وہ آنکھیں لے لے تب بھی راضی وہ ٹانگ لے لے تب بھی راضی بس اس نے ایمان دیا ہے وہ آنکھ بھی سلامت رکھے ٹانگ بھی سلامت رکھے ہمارا وجود بھی سلامت رکھے ہمارے ایمان بھی سلامت رکھے عزت عبرو بھی سلامت رکھے سب کچھ سلامت رکھے کیونکہ اس کا نام سلام ہے بڑی بڑی پیارے میں تنی پھول دیا آپ نے میں یہاں اور جو ہے وہ پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں آپ اس پر بھی دیں بہت کار لوگ جھوٹا آسرہ دے رہے ہوتے ہیں یعنی کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس وڑا بارہ آنے اس طرح کا کام ہوتا ہے یعنی کرنا کرانا کچھ نہیں بس ایسے بندے کو تھپکی دے کے حالہ شیری دے کے اس کو آگے لگا دیا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں سرمن بھائی اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بندہ آسرہ جھوٹا دیتا ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ آسرہ دیتا ہے نہ وہ جھوٹا نہیں دیتا ہم اس کے اس سے وہ آسرہ ایزیوم کر لیتے ہیں مثال کے تو یا تسلیح نہیں رکھو اللہ سب بہتر فرما دے گا ایک بات کی تسلیح رکھو اللہ سب بہتر فرما دے گا یہ لفظ تسلیح ہے نا وہ سماتا ہے کہ بولا یا آپ نے مجھے تسلیح دیتی نا وہ پیسے دو اور وہ کام کر کے دو تو اس نے یا میں نے ایک کا بولا تھا بولا یا تم نے اتنی بڑی بات کر دیتی بولا بات تو میرے یہی کی تھی ایک تو بندہ جھوٹی تسلیح دیتا ہے وہ تو غلطی لے لیتا ہے اور ایک بندہ اس کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی تسلیح اور لیتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ تسلیح میں کی تسلیح دیتا تھا میں اپنے لالے پڑھے گئے دیتا ہے کی تسلیح کر کے دوں گا بلکل ایسا ہوتا ہے باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو یہ مطلب کے آدمی کو یہ میرا اس میں ذہن یہ ہے کہ آدمی کلئر کر لے کلئر کر لے اور سامنے والا مطلب کے مسا کے طور پر میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے یا کوئی کام ہو تو بتا دینا تو میں ساتھ دو جملے ملاتا ہوں یا میرے لائک کوئی کام ہونا یعنی جو میں کر سکتا ہوں تو بتا دینا آپ نگرانے شورا ہیں آپ کیا نہیں کر سکتے کیا فرق وہاں میں ارز کرتا ہوں بہت کچھ ہے جو میں نہیں کر سکتا شاید تھوڑا ہی ہوگا جو میں کر سکتا ہوں گا اصل ہے یہ کہ اپنے جس سے بول دینا کسی نے کہا گاڑی لے کر آئے گا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں کیسے اس کو لے جاؤں گا مطلب مجھے میری باؤنڈری پتا ہیں آپ کی بھی باؤنڈریز ہیں مطلب ہر انسان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اب وہ جو نہیں خیال کرے گا تو پھر وہ ڈھوکر ہی کھائے گا اور ہر انسان کو اپنی باؤنڈری رکھنی بھی چاہیے رکھنی بھی چاہیے اور سامنے والے کو اس کے باؤنڈریز کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ کوئی قطلب کے کیسا ہی ہو آپ ادھر بیٹھے ہیں مطلب میرا خیال ایک کس راتے ہو گئیں آپ ہی آپ ہیں مگر آپ نے بھی اپنی باؤنڈریز کھچی ہوئی ہوگی کہ یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا آپ سے ہر کو ہر کو تبا کو رکھے مجھ سے کوئی بھی بیسے تو تبا کو کیا رکھنی انسان جیتا ہے تو کسی نہ کسی سے تباکوا تو ہوتی ہیں اب سہری کے ٹیم پر ابھی آدمی گھر بڑ تو تبا کو تو رکھا گیا گا 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 اگر اٹھو گا تو کھانا ملے گا مگر کوئی ایسے جملے کچھ آپ دے دیں الفاظ آپ تو چلیں یہ دو جملے بولتے ہیں اب کس میں نیتیں ہوں گی ناظرین کیا بولا کریں کسی کو تسلی دے تو دیکھیں کون سے دو جملے لگائیں مطلب مثال کے طور پر تسلی کیا ہے اب سب جیسا موضوع دوکٹر جیسے میں ایک اسلام بھائی کو جانتا ہوں وہ میڈیکلی طور پر بہت مطلب کے سٹرونگ ہے مطلب ایک میڈیکلی ایسسٹنٹ کے طور پر ایڈوائزری طور پر یا میڈیکلی سپورٹنگ کے طور پر ڈاکٹر نہیں ہے وہ بیدنس میں نے لیکن مطلب کے وہ ہیں ایسے فارما وغیرہ جانتے ہیں مطلب یہ جانتے ہیں میڈیکلی طور پر تو وہ مطلب کے کسی کو بولیں گے تو وہ اپنی دہرے کار میں بولیں گے اپنی فیلڈ میں بولیں گے اچھا وہ بولیں گے بے فکر ہو انشاءاللہ علاج کی فکر نہیں کرو وہ یہ بول دیں گے علاج کی فکر نہیں کرو میں ہوں تو ہمارے ایسا آدمی کنگلہ چنگلہ کیا سمجھے جگہ گیا پیسے دے گے ہو جائے گا نا وہ اگلا بولے گا بھائی میں نے دوائی بتا دوں گا میں آپ کو ڈاکٹر بلا دوں گا آپ کو بہت زیادہ ہسپیٹل لے جاؤں گا یہ کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کے کوئی پیسوں پر کٹ تو نہیں کر سکتا ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی ڈاکٹر بکٹر کا مسئلہ ہوا اپورٹمنٹ کا مسئلہ ہوا کہیں آپ کو جانا ہوا تو آپ کو ایڈریس سمجھا دوں گا تاکہ وہ لے جانے پر بھی امید نہ رکھے یہ آپ کو مشورہ دے دوں گا ہم مطلب یہ دے دوں گا تو یہ مطلب کیلئے روانہ تو بتا ہے کہ گریہات بھی تو بولے گا پیسے کا سب سے پہلے خیال آتا ہے اصل میں میڈیکل مینگا ہے تو یہ نا جیسی سچویویشن ہوگی نا اشفاق بھائی ویسا ہی آپ کو لیکن کلئر کرنا جائے یہ جو آپ نے جملہ کہا اس میں سچویویشن تو سیدھی سیدھی پیسوں کی لگ رہی ہے علاج کی تینشن نہیں لینا اس میں کیا مطلب نکلے گا بہت ہے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ عام آدمی یہی لے گا عام آبی یہی لے گا کہ ایر پیسے تو تسلیح دینے والے کو جملے صحیح بنانے چاہیے تسلیح والے کو بھی جملے صحیح بنانے اور اگر اگلے کو ایسا لگتا ہے نا کہ اس سے پیسے کا کوئی اشارہ نکل لائے تو وہ کلئر کر لے کہ حضور اگر پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ کہے دے گا کہ نہیں پیسوں کا میں نہیں کہہ رہا میں اس کے لیے نہیں کہ آپ کو ایک بات بتانے چاہتا ہوں آج رسول مطلیم بابل مدینہ کا اسی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آزان کا انتظار کی بغیر کھانا پینا بم کر دیجئے کیونکہ آزان سحری کا وقت ختم ہونے کے لئے نہیں بلکہ نمازیں فجر کے لئے دی جاتی ہے بابل مدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آزان کا انتظار کی بغیر کھانا پینا بم کر دیجئے کیونکہ آزان سحری کا وقت ختم ہونے کے لئے نہیں بلکہ نمازیں فجر کے لئے دی جاتی ہے بابل مدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آزان کا انتظار کی بغیر کھانا پینا بم کر دیجئے کیونکہ آزان سحری کا وقت ختم ہونے کے لئے نہیں بلکہ نواز فضل کے لئے لیے جاتی ہے یہ جو بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق تصلیح اور آسرے سے نہیں ہے مگر ایک حکمت کی بات میں آپ سب کو اور مدنی چنہ کے ناظرین کو عرض کرنے جا رہا ہوں دو چند ملٹوں کی بات ہے یہ بات مجھے سکھا ہے یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق التاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی ڈیل کرے نا آپ کیسے تو وجہ گئے ڈیل پر فوراں یوں گھو جاتا ہے نوپے کی اس پر تو اب جیسے ڈیل کرنے کسی کے پاس آپ جا رہے نا تو یوسو میں ڈیل کرتے وقت ہے نا جیسے گاڑی آپ کسی کو بیٹھنا چاہ رہے ہیں گھر کسی کو بیٹھنا چاہ رہے ہیں پلوڑ کسی کو بیٹھنا چاہ رہے ہیں اب آپ کی اور میری ماشاء اللہ آپ محبت کرتے ہیں اللہ آپ کو جزا خیر دے تو اب ہم دونوں میں ایک لحاظ و مروبت کر رہے ہیں لیکن جب آپ ڈیل کر رہے نا ہم دونوں تو ڈیل کرتے وقت غیر ہو جاؤ نہیں مفتی صاحب فرما دے تو غیر ہو جاؤ جیسے کہ غیر ہو جاؤ گے نا غیر ہو کر ڈیل کرو گے نا تو آپ ہر چیز کو کلیریٹی کے ساتھ لکھ سکیں گے لیکن برا نہیں لگے گا جب انڈیسٹیننگ ہوگی نا اس وقت تو برا لگ جائے گا لیکن بعد میں پھر یہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کیا فرما دے تھے کہ اگر ابھی غیر ہو گئے نا تو مستقبل میں اپنایت رہے گی اگر ابھی اپنایت رکھی نا تو مستقبل میں غیر ہونے کا ڈر ہے اللہ اللہ کیا خوبصورت بات کہی بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے یہ سبحان اللہ اور اسی بات پر ہم اپنے سلسلے کو بڑوں کی طرف دے کر چلتے ہیں اور ہم یہ اسپنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاء اللہ والے الحبیب صلی اللہ علیہ و تعالی علیہ و حبید تو جسے ہے جے مری دعا یا رب تو جسے ہے میری دعا یا رب سبز گمبد کے زیر سعایا ہو سبز گمبد کے زیر سعایا ہو سبز گمبد کے زیر سعایا ہو جو میری جسم سے جدہ یا رب جو میری جسم سے جدہ یا رب یا رب ہر پرس کا شعہ کی مکہ میں اللہ ہر پرس کا شعہ شعہ کی مکہ میں ہر پرس کا شعہ کی مکہ میں مکہ میں یا رب یا رب جس کسی نے کہا دعا کرنا جس کسی نے کہا دعا کرنا کرنا جس کسی نے کہا دعا کرنا جس کسی نے کہا دعا کرنا مجھل کرنا